کیا آپ نے بلیک ہول کے بارے میں سنا ہے دوستو بلیک ہول اتنی شکتشالی گردتوہ کٹھن چھتر والی ایسی کھگولی وستو ہے جس کے کھچاو سے کچھ بھی نہیں بس سکتا اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھیانک ہوگا اب آپ کے منوے کئی طرح کے سوال آ رہے ہوں گے جیسے اسے بلیک ہول کیوں کہتے ہیں اگر ہم اس کے پاس پہچ جائیں یا اس میں گر جائیں تو کیا ہوگا تو دوستو آپ کے سبھی سوالوں کا جواب میں دینے والی ہوں بس آپ ویڈیو کے لازم بنے رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں بلیک ہول کے چاروں طرف ایک ایسی سیمہ ہوتی ہے جس میں چیزیں گر تو سکتی ہیں لیکن واپس نہیں آسکتی یہاں تک کہ یہاں سے تکاش بھی واپس نہیں آسکتا اسی لئے اسے بلیک یعنی کالا کہا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برمہان میں ایک نہیں بلکہ کئی بلیک ہول ہیں حالانکہ وہ پرثری سے کافی دور ہیں اگر وہ نزدیک ہوتے تو پرثری کو کپکا نگل گئے ہوتے اور پھر دھیرتی پر انسانوں کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر بلیک ہول بنتا کیسے ہے دوستو ویڈیانک طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ جب کوئی ویسال تارہ اپنے انت کی اور پہنچتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ایک بلیک ہول میں پریورتیس ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آج پاس کی سبھی چیزوں کو کھیشنے لگتا ہے اب جرہ یہ سوچئے کہ اگر آپ بلیک ہول میں گل جائیں تو کیا ہوگا ویسے تو یہ لگ بھگ اسمبولتا ہے کیونکہ بلیک ہول تک پہنچنے سے پہلے آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر پہنچ بھی جائیں اب بلیک ہول کے اندر گھسنے کے بعد کیا ہوگا کیا کوئی دوسرا برمہانڈ آ جائے گا یا آپ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے دوستو یا کوئی نہیں جانتا یا اب تک ایک رہستے ہی بنا ہوا ہے دوستو بلیک ہول تمام رہستے سے بھرا ہوا ہے جو لوگ سائنس میں روچی رکھتے ہیں ان کے اندر کافی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جاننے کے لیے آخر بلیک ہول ہے کیا بلیک ہول کا ایک اور نام ہے جسے ہم کرسٹ ویور بھی کہتے ہیں جہاں پر سیزکس کا کوئی بھی نیم کام نہیں جڑتا تو دوستو کامنٹ کے معجم سے آپ مجھے یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری کیسی رگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور چینل کو سپورٹ کریں جسے میں اسی طریقے کے انفرمیشن والی ویڈیوز آگے لاتی رہوں تھانکیو تو مچ